اور سلام کے عدد بھی بتائیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے عدیث نمبر 2160 کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ پوری وہ سب چیزیں بتائیں کہ یہ سلام کون کس کو کرے گا تو اس میں سب بتائیں کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں آنے والا جو بیٹھے ہوئے ان کو سلام کریں یعنی مجلس میں وہ آیا تو وہ سلام کرے گا الٹا نہ کریں نہیں تو ہوتا ہے کہ حجرت آ رہے ہیں تو سارے لوگ دوڑتے سلام کرنے جبکہ چاہیے کہ اللہ رسول اللہ خود آتے تھے صحابہ بیٹھے ہو دیتے ہیں آپ سلام کریں تو سلام یہ ہے کہ پہلے جو آ رہا ہے وہ سلام کرے گا بچہ بڑے کو سلام کریں لیکن پہل کرے وہ افزل ہے جو پہل کرے وہ افزل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر عدب یہ ہے کہ بچے بڑے کو سلام کریں اور اسی طرح جو ہے سواری والا پیدل والے کو سلام کریں یہ وصول یہاں پر الٹا ہے جبکہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ پیدل والے کو سلام کرنا چاہیے ہو جا رہا ہے سواری پر تو اس کو سلام کرنا چاہیے ہو جا رہا ہے لیکن یہ اُلٹا دیا گیا کیوں دیا گیا اس میں بھی حکمہ تھا کہ سواری پہ جو ہے یعنی گھوڑے پر بیٹھا ہے یا گاڑی پر بیٹھا ہے تو وہ پیدل والے کو سلام کر کے جائے کیوں کیونکہ تکبور توڑنا تھا کیونکہ آدب میں کیا ہوتا اوپر جب بیٹھا ہوتا تکبور آتا ہے تو اس کو نیچے والا کرتا ہے تو کہتا ہے لوگ مجھے سلام کرتے تو اس کے اندر یہ آئی نہیں یہ چیز اس کے اندر تکبور غسے نہ کیونکہ آدب یہ بتائے گا کہ تجھے کرنا اس نیچے والے تو وہ کہے کے جائے گا بھائی چلتا ہوں السلام علیکم تو تکبور اس کے اندر نہیں آئے گا نہیں تو وہ کہے گا کہ وہ چلتا رہے گا لوگ اس کو سلام ٹھوکتے رہے اس پاس تکبور آجاتا ہے تو یہ اصول بھی بتائے اس کے اندر بھی حکمت ہے تو تمام اصول سلام کے ہم کو بتائے گئے ہیں اترہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حدیث نمبر چوپن کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ وہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو وہ کیا تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو صحابہ نے کیا جبور بتائیے بولے سلام کو فیلاؤ سلام کو عام کرو یعنی کہ سلام کی ترگیب ہم کو دلائے گئی اور یہ مسلمان کے حق میں سے بھی ہے اور اسی طرح جو سلام کے تعلق سے یہاں تک اوبارہ گیا کہ اس نے بخاری کی روایت حدیث نمبر چیہ جار دو سو ستیہ کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دین سے زیادہ سلام کا علام بدنا رکھے یہ گنے گارہ جو تین دین سے زیادہ اس کو رکھنا ہی نہیں اور اس کے اندر بھی افضل وہ ہے جو پیل کرے اس کے اندر یعنی کچھ ان کے کسی انسان ہو جاتا کسی بات میں جھگڑا ہو گیا ان کا اب وہ ایک دین ہو گیا دو دین ہو گیا لیکن اس میں جو پیل کرے گا وہ افضلیت پا جائے گا اس کے لیے برکت ہوگی اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی کیونکہ اس نے پیل کی شروعات کی وہ دشمنی کو یا جو بھی ان کے بیچ میں ڈیسپیٹ ہو گیا تھا اس کو ختم کرنے کی تو وہ یہ کرے اس طرح ابودعود کی روایت ہے حدیث نمبر 5212 کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے جدہ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دیتا ان کو بخش دیتا ہے یعنی کتنا بڑا اس کا عجر صواب ان کو کہ دو ملتے ہیں تو اللہ پھر ان کے مغفرت کر دیتا ان کے جدہ ہونے سے پہلے یعنی ہاتھ ملایا انہوں نے اور مصافہ کیا انہوں نے اور ملتے رہے جاتے ہیں اس کے بعد تک اس سے پہلے ان کی مغفرت کر دیتا یہاں چھوٹی گناہ یعنی بڑے بڑے نہیں کہ بڑے گناہ کر رہا ملی لوگوں سلوان سے معاف وہ نہیں چھوٹے گناہ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں سگیرہ گناہ کبائر کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے